اسلام علیکم دس از نازیہ ملک ویڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلز آف اور آج بھی بیلز آف میں آپ کو ہم اپڈیٹ دیں گے کہ میچز میں کیا ہو رہا ہے اور میچز کیسے کھیرے جا رہے ہیں کہاں کہاں پر کون آگے جا رہا ہے کون ابھی پیچھے رہ گیا ہے تو آج جو میچ ہوا وہ ایک تو زمبابوے اور نیدلائنڈز کا ہوا جس میں نیدلائنڈز جو ہے وہ جیت گیا پانچ وکٹ سے اور بارہ بولے پھر بھی باقی تھی مطلب یہ تو پوچھنے والی بات ہے کہ ہم پوچھیں گے آج مائس ایکسپورٹس بھی ہیں ان سے بات کریں گے اور دوسرا میچ انڈی اور بنگلہ دیش کا جاری ہے جس میں بھی بنگلہ دیش نے ایک سو پندرہ بنا لیا ہے ہوا اچھے آؤٹ ہے ہو سکتا ہے ایک آدھ آگے پیچھے نمبر اور ہو گیا ابھی پتہ نہیں تو ہم بات کرتے ہیں شوہر محمد صاحب سے سر میچ تو بھی جاری ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کا کس پہ بات کرنا چاہیں گے چلیں یہ بتائیں ذرا نہیں نہیں اس وقت سارے لوگوں کی جو پاکستانیوں کی آنکھیں جو ہیں گلوڈ آن ٹو در ٹی وی سیٹس ہوں گی اور انڈیا کا جو میچ ابھی وہی چل رہا ہوگا ہاں تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زمباوے کا ضرور پوچھوں گی کہ وہ دیکھیں وہ وہاں سے ہار گئے پر ہم کیسے پھر مطلب نہیں ایکسپیکٹڈ یہ ہی تھا کہ زمباوے بینگ اٹیس پلینگ کنٹری ایک اچھی ٹیم ہے اور ریزربل ارچہ کرتے ہیں لیکن جو نیدھر لینڈز کی ٹیم کے کچھ ایک دو جو پلیئر ہیں جو شائننگ سٹارز ہیں وہ بلکل وہ شائن کر گئے جو اتنا اوپر لے کے آئے ہیں ان کی ٹیم کو جیسے میکسو ڈاؤٹ جو ہیں انہوں نے آج اچھا کیا اوپنر ہیں لیکن اتنا نہیں چلے تھے ٹوم کوپر اور اکرمنٹ جو ہیں موسٹ اور ایڈ ورڈز یہ تین اچھے پلے ہیں جس کے اندر کوپر آج صرف 32 رنز کر سکے لیکن یہ کہ ام شور ان کی جو انہیں اور پارٹنرشپ جو تھی وہ وہاں سے کی تو سکسسس ٹوڈے اور جس کی وجہ سے یہ جیتے لیکن اوورال ام شور اور مچ اچھا ہوا اور جس کی وجہ سے یہ جیتنے میں کامیابی ہوئے ہیں ٹھیک ہے چلے بتائیے کہ انڈیا بنگلکہ انڈیا والا مچ جو تھا بڑا انٹرسٹنگ سیج کے اوپر آ گیا بلکہ ایک ٹائم پہ تو جب رین بیچ میں انٹرپ نہیں کی تو دیوہ گوئنگ گرے گانز اور جس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ لنٹن ڈاس نے جو 50 رنز کے 21 بولز کے اندر انڈیا پہ تو جس کی وجہ سے زیادہ بڑنے سے کہ اس کی سائٹ کی جو باؤنری اور سائٹ جو بہت چھوٹی ہیں جو ہوتا ہے جو ہمارے اکسر پلیئر کھیلتے ہوئے بڑے گرانڈوں کی وجہ سے وہ آج چھکے کنورٹ ہو رہے تھے کچھ شورٹس بھی جو ہے وہ چھکوں میں کنورٹ ہو رہے تھے کچھ شورٹس انڈیا کی طرف سے بھی لگے لیکن جو فانڈیشن لے ابھی آپ کی جو پریڈکشن جو ہوتی ہے ابھی اس وقت کرنٹ اسے کے مائچ آنگوئنگ ہے تو اس وقت آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ بس ابھی یہ ٹوٹل جو ہے میں آگے بھی بتا دیتے ہیں فیصل بھائی سے کہتے ہیں ڈیٹیلز بتا دیں ایک سو چوبیس پہ چھے آؤٹ اور کتنے رہ گئے ہیں جیتنے اور جیتنے میں کتنا رہ گئے ہیں لیک دیڑھ ور رہ گیا ہوگا ہاں کیونکہ لازت تو ہاں سولہ ور کا یہ مائچ ہو گیا ہوئے تو اب چانسز تو یہ ہی ہیں کہ یہ بھاری جائے گا یہ مائچ تو یہ نقصان کس کو ہوا آپ ہے یہ نیچلی بنگلید ہے اس لیے کہ جو مومنٹم ہوتا ہے وہ فل فری فلو آف دا بیٹ سے وہ جو شوٹس کھیل رہے تھے کونفیدنس لیول سکائی روکٹنگ ہائے نظر آ رہا تھا اور ایکسکیوشن آف شوٹس تو پرفیکشن تھی آلماس اور شانتو جو ہیں وہ تقریبان ایک ٹائم کے اوپر گیارہ بارہ بارہ باروں میں دو یا تین رن پہ تھے ٹھیک ہے چینے سے ابھی ہم بات کریں کہ بریک کی جانب جائیں گے گیارہ باروں پر ستائیس رنس چاہیئے تو اب دیکھتے ہیں جب تک ہم واپس آئیں گے تو میچ کا کچھ نہ کچھ صورتحال آگے جا چکے گی سٹے ویڈ آس اور جی ویلکم بیک اور جیتین دیر میں ہم واپس آئے انڈیا میچ جیت گیا اور اب بات کریں گے کہ انڈیا جو میچ جیتا ہے اس میں بارش کے کتنا کام تھا اس میں اور کیا مشکلات اس وقت پیش آئیں بنگلہ دیش جو آخری بہت سے بڑی کوششل ہو گئی تھی تو اس کے حالے سے بتائیے گا اس میں یہ کہ کلیف ہنگر آف آمیچ تھا بلکل اور بہت آتسٹینڈنگ پرفارمنس دی بنگلہ دیش نے بلکہ آخر میں تو ایک گانا مجھے یاد آرہا ہے وہی گا رہے ہوں گے رینڈروپس پالنگ آن ماہیچ تو وہ ہاتھوڑوں کی طرح ان کے سر پہ وہ بارش کے ٹرپ کے میرے خیال سے اس وقت فیل کر رہے ہوں گے وہ پڑے ورنہ جس طرح کروز تھو کر رہے تھے لیکن آل سیڈنڈن یہ واپس سے ٹیم کے میچ میں واپس آئے آئے بالکل آئے ایک ٹائم پہ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا لیکن آخر کے بیٹسمنن نے بہت آتسٹینڈنگ ڈسپلی آف بیٹنگ اور جو شورٹ میڈوکیٹ کا جو میں نے پہلے والے یہ ایک question in between ہی پہلے میں کرنا چاہا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش نے ٹاؤس چیتا اور بولنگ پہلے کی تو جبکہ ان کو پتا تھا کہ بارش ہوگی اور یہ ایک crucial چیز ہو سکتی ہے تو بولنگ کے لیے کیوں انہوں نے پہلے وہ کیا بارش کا تو یہ کہ بعض دفعہ 100% guarantee تو نہیں ہوتی ہے expected ہی ہوتا ہے اور کافی حد تک صحیح بھی ہوتی ہیں باتیں لیکن یہ کہ chance لینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر بارش ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ دوسری ٹیم کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں within their grasp ہو match وہ grasp میں کیسے آ سکتا ہے کہ جب بلہ آپ کے ہاتھ میں جب بول آپ کے ہاتھ میں تو بیٹسمنٹ is the authority وہ اسی بول کے اوپر ایک رن لے چھکا مار دے آپ کو پتا نہیں ہوتا تو جو آپ کے کنٹرول میں ایک چیز ہوتی ہے شوٹ مار سکتے ہیں آپ تو وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر ریلائی کیا انہوں نے almost got successful in it ایسا نہیں ہے حالانکہ 185 ٹوٹل کو بھی وہ چیز almost کر گئے تھے اور اس ٹوٹل کو بھی 160 کو 16 overs کے اوپر وہ بھی یہ almost وہ کر گئے تھے they were just one hit away اچھا ایک اور question اول حالانکہ آپ نے کہا کہ boundaries اس کی چھوٹی ہیں دیکھیں پھر بھی you think so کہ انڈیا نے اس پہ اچھا score کیا یا نہیں مطلب اس میں اول کے حیات سے وہ score اتنا اچھا نہیں تھا eventually تو ایک اچھا ٹوٹل کر لیا دیکھیں اس ground کے اوپر ان کے جو middle order جو batsmen تھے وہ اتنا جیسے پانڈیا اور دوسرے جو سوریا کمار بھی یہ لوگوں catches جو تھے وہ انہوں نے چھوڑے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ان catches drop کرنے کی وجہ سے پہل شروع میں ہی اس کا رویت شرما کا catch چھوٹا پھر بات میں اور بھی ایک catch چھوٹا انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی واپس آگئے لیکن 185 اس ground کے اوپر اور ایسا لگ رہا ہے یہ اینی ادھر ground apart from this ایڈلیڈ oval دوسری جگہ پہ یہی match جو ہے یہ 155 runs کا یہ total کا match تھا تو جو ایک کوئی ایسا نہیں تھا کہ 185 جو کر دیئے ان بڑے ground کے اوپر 180 190 ایسا بہت زیادہ محمد total آپ کو لگتا ہے اور ہوتا بھی ہے لیکن اس ground کے اوپر 185 was reachable اور جو calculative shots کھیلے جو انہوں نے کھیلے بھی تو وہ چیز payback بھی کی اور ان کو آخر میں آپ دیکھیں کہ جب آخری اور میں بھی چھککا لگا انہوں نے بس ہرس دیپ کی جو بہت بہت painful ہو سکتی تھی انڈیا کے لیے کہ وہ expect نہیں کر رہا تھا کوئی اور انڈیاں ٹیم کا پلیئر کے یہ short pitch کر دیں گے sitting duck کی طرح ہوتا ہے shorter mid wicket boundaries کے اوپر انہوں نے آرام سے bat کو ذرا یوں کیا تو وہ چھکے پہ چلے گئے اچھے score جو تھا وہ 184 تھا انڈیا کا اور بعد میں ایک بارش ہو گئی بارش ہونے کے بعد پھر ان کا score بھی کم کیا اور جو overs تھے وہ بھی پھر کم ہوئے جس میں ہمیں 30 runs جو ہیں وہ انہوں نے کم کرے اور 4 overs کو کم کیا تھا تو یہ یہ ایک صحیح situation ہوتی ہے ایسے اس کے لحاظ سے آسف کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں یہ تو ایک certain rule ہے کہ اتنے over کے بعد لیکن ایک certain rule سے نقصان کس کو ہوتا نقصان کسی کو نہیں یہ پتہ ہوتا ہے ٹیم کے پاس یہ شیچ پہلے سے چلی جاتی ہے کتنے اور میں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے باگی جو آج کے مجھے میں شویب بھائی نے بھی بات کی باونڈریز کی وجہ سے جو باونڈریز چھوٹی تھی اس کی وجہ سے 12 تیرا چھکے لگے ٹوٹل مجھے مجھے کتنا اتنا مشکل نہیں تھا رنس بھی کام ہوئے عورس بھی کام ہوئے آپ کو 184 چیز کر سکتا تھا بنگلہ دیش باونڈریز on this ground on this wicket it was chasable آجا ہو سکتا تھا easy so you think باارش نے تھوڑا گر بڑ کی باارش نے گر بڑ تو نہیں کی لیکن باارش نے تھوڑا سا کیونکہ باری جب ہوئی تھی تو بنگلہ دیش 17 رنز ہے باارش جب ہوئی تھی تو بنگلہ دیش باارش نے گر بڑ بڑ بارش نے نہیں کی اور انڈیا کے لئے بھی نہیں کی کیونکہ لازٹ روڑ تک مائچ گیا تو it was an even سٹیون even تھا اوکے کیسا کھیلا ہے بنگلہ دیش نے بتائیں گے بہت اچھا کھیلا بہت اچھا کھیلا تو سٹارٹ وید لیٹن داس نے جو انگک کھیلی ہے وہ زبردست انگک کھیلی جس طرح سے اس نے سٹوک کھیلیں وہ بڑے خوبصورت اس نے شورٹس کھیلیں اس نے اپنی ٹیم کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیا تھا اس کے بعد پھرکو لازٹ تک مائچ گیا اس کے بعد آج دیب سنگ ایکسپیرنس ہے لیکن انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پاکستان کے خلاف مائچ میں اس ٹورنمر میں نہیں اس سے پہلے مائچ میں پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے بولنگ لازٹ میں کی تھی تو اچھے نہیں ہوتی آج یہ بچ گئے گی لیکن ٹھیک ہے اچھے ٹیم جیت گئی جس کو جیتنا ایسا لگ رہا تھا کہ جیتے گی وہ ٹیم تو بہت اچھا گیم اچھا مقابلہ جس پہ بنگلہ دیش نے بعد امید سرہ بھی شویب سر نے بتایا کہ پہلے نہیں آئے آئے کھیلا پھر وہ واپس گئے پھر وہ واپس گیم کی اندرہ مومنٹ کو واپس کیری آن کرنا اسی طرح برکرار رکھنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اب گرووو میں ہر وقت سوچ آن ہو کے نہیں آتے ہم you get into the گرووو اور وہ چیز کو واپس سے اسی موڈ میں آنا ٹاپ گئر میں شروع سے آنا مشکل ہوتا ہے تو وہ بعض دفعہ بعض ٹیموں کو فائدہ ہوتا ہے بعض ٹیموں کو نقصان ہوتا ہے بلکل اور کل ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کا میچ اس پر بھی بات ہوگی آپ کہیں نہ سے شویب سب آپ کیا خاص بات تھی آپ کے ذہن میں کہ یہ ایک خاص بات ہے میچ کی اچھا ہو سکت ہے ہو آئیتی کوئی لاز بول میں کھیل نا ورات کو لے کئی تھا ہاں میں کہہ رہا تھا بیسکلی ان کی بیٹنگ کا اور کمپیرزن میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاکستانی جو پلیئرز ہیں they played purposely for singles and doubles also apart from hitting big boundaries انڈیا کی ٹیم کے جو پلیئر سے even رات کو لی نے لاز بول پہ بھی ایگل کر کے ایک یا دو رن کے لیے وہ بول کو زائی نہیں ہونے چاہیے اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی اور جہاں بڑی boundary ہو تو وہاں بھاگ کے آپ double لیکن notable جو چیزیں جو تھی آج جو shorter boundary کے point of view سے بارہ اور میں بارہ point something میں انہوں نے سور ان cross کی تھی which was pretty high in the sense high overs ری تھا 10 11 اسے کے short boundary تھی تو وہ لیکن foundation لے کی جو ویرات کولی اور راہل آج بہت اچھا کھیلے اور انہوں نے 67 38 balls کا لیکن اس کا advantage جو تھا وہ جو اٹھانے کی جب باری آئی تو ایک دم سے سوریہ کمار نے ایک دو short کے لیے پانڈیا یہ لوگ جلدی آؤٹ ہو گئے تو جس کی وجہ سے 130 صرف total تھا جب چار وقتیں گئی تھی اور 15 over ہو چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل like any other bigger grounds کے حساب کا یہ total تھا پھر بھی 185 جو ہے on a shorter boundary تو یہ پہنچ گئے وہ ایک normal total تھا 180 on big ground mcg کے حساب سے 185 بہت بڑا total ہے عام ground کے حساب 230 run کا سمجھ لے but anyways یہ بات تھی کہ notable کہ single doubles کے لیے بھی shot کھیلے جاتے purposely angle کر اور اس کا team کو فائدہ ہوتا بلکل بلکل اچھا آسف اگر ہم دیکھیں تو آج کا match جو ہے کہ bangladesh نے بھی اچھا کھیلا اور آپ نے کو ابوور زیادہ بیٹنگ لائن پر ہے اس لئے انہوں نے toss جیت کر انہوں نے بول فرس کی اور بیٹنگ انہوں نے بعد میں کی مجھے سمجھے کہ بیٹنگ انہوں نے زیادہ پاک بیٹنگ پی اپنی بیٹنگ بیٹنگ پہلے کی اور بولنگ بھی ان کی بری نہیں آج جیسرہ سے بولنگ کی تھی جیسرہ سے انڈیا کے ٹاپ اور راہول اس کو کپٹن شرما کو آؤٹ کر لیا اس کے بعد سوریا کمار یادف اس کے علاوہ کھیل راہول اور ویراد کوئی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھیل سکا اور ویراد بھی بہت چیئے جیسرہ سے بہت بولنگ پلان چیئے کچھ بہت آگے پیچھ لیکن اچھی بولنگ کیا بہت 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 شاید پاکستان جیتے ہیں بہت کلکولیشن کا نہیں معلوم پاکستان سے مائچ بہت 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 کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو میڈیا دپارٹمنٹ ہے اس نے ابھی ایک ویڈیو لگائی ہے میڈیا دپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ایک ویڈیو لگائی ہے کہ یہ جو نتان داز ہیں ان کی پیپ ٹاک ہوئی تھی رزوان کے ساتھ بابر آزم کے ساتھ بات کی ہے انہوں نے اس کے بعد دیکھئے وہ یہ امٹکیٹ کرنا چاہتا ہے مطلب کیا تھی؟ مطلب سمجھ نہیں آیا بابر آزم اور رزوان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی تھی لنیتن ڈازی سے آج یہ نہیں کھیلی ہے بہت اچھی تو وہ یہ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیپ ٹاک سے اتنا اثر پڑا ہے this is wrong ہماری کیم کے اوپر نہیں پڑھ رہا دوسروں پہ پڑھ رہا یہ ہی میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے ہاں یہ چیزیں نہ کیا کریں ایسے فین، ایسے کرکٹ پولور پاکستان ٹیم یہ سب نہ کیا کریں بلکل بلکل یہ بات اچھا نہیں لگا یہ دیکھ کے اچھا نہیں لگا بڑی مطبعی ایک ہوتا ہے ایک اوفیشلی چیز ہوتی ہے ایک آپ کا جو ہے کیونکہ آپ جس جگہ پہ کام ایک ادھارے کی بات ہوتی ہے تو وہ ادھارے کو ذرا ایک مسئلتی رکھتی چیزیں اس طرح سے نہیں فکر زمان انجد ہو گئے ہیں فکر زمان will not play tomorrow's game then again ایک ہمارے لئے خبر اچھی نہیں ہے کہ فکر کا انجد ہونا جی سر آپ کے کہیں گے بلکل فکر نے آکے اس ویکیوم کو fulfill کیا بہت الگے صرف 20 odd runs کیے تھے لیکن at least اس جگہ کے اوپر آکے free flow of the bats سے کچھ shots کھیلتے ہوئے آئے نظر اور تھوڑا سا fast scoring rate کے اوپر جو ہم requirement تھی کافی عرصے سے تو ان وقتوں کے حساب سے بھی تو وہ بلکل پاکستان کو dent تو پڑے گائی اور naturally پھر میرا خیال سے most likely شان کو واپس سے 3 number کے اوپر لے کے لائے جائے گا most likely فکر سے جو ہے difference تو پڑا تھا نا بالکل وہ پڑا تو تھا لیکن اب یہ ہے کہ واپس سے عاصف اندر آتے ہیں اور حیدر جو carry on کرتے ہیں یا نہیں یہ اب دیکھنا ہے کہ management they are on the driving seat اور اب کتنا important ساؤت افریقا کا بھی جیتنا اس میں ساؤت افریقا کا جیتنا بھی ضروری ہے ابھی تو خیر confirm کوئی بھی ٹیم نہیں ہوئی ہے اس گروپ سے جو آؤٹ ہوئی ہے ٹیم وہ افغانستان ہوئی ہے دوسرے گروپ سے باقی ٹیمز کے جو گروپس کا لیکن یہاں پر تو وہ پوزیشن ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان ہے پاکستان ہے اس وقت دو پوائنٹ کے ساتھ اور ساؤت افریقا کی پوائنٹس ہیں پانچ ساؤت افریقا یہاں پہنچ سکتی ہے اگر ایک اور جیت جائے لیکن ابھی باقی جو باقی ہیں ساؤت افریقا کی گروپس کا دو مجھے ہیں تو اس کے بعد 6 پوائنٹس ہیں اور 4 پوائنٹس کے بھی ہیں تو بانگلہ دیش بھی آسکتا ہے ایک مجھے ہیں باقی چھے پوائنٹس کے باقی تو بانگلہ دیش کا پاکستان زیادت قدیقا ہے پاکستان کے ساتھ مجھے ہیں اس کا مطلب انھے چھے پوائنٹس پاکستان سے کیوں ہوں گے ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تم کسی کے لئے بھی کچھ نہیں کہہ رہے یہ تو بھی ہم کرنی سکتے کون جیتے گا اور کون آرے گا لیکن یہ کہ مجھ سے کیس کے ساتھ ہے کس کو کیا جیتنا ہے guys کس کے ساتھ جیتے گا کون آ Temple کچھ چاimporte Hundreds تو نظر آرے heißt لیکن ابھی کہا نہیں جا سکتا ابھی کسی کے لئے خوش کروں کہا نہیں جا سکتا یہ اتہ ہے ایک ٹیم آؤٹ ہو گئی والی بات کہ نیدر لینڈز جو ہے وہ جیت گیا اور زمبابے جو ہے جو میرا پہلے بھی سوال یہی تھا کہ پاکستان سے جیتنے کے بعد وہ نیدر لینڈز سے کیسے ہار گئے ایک یہ سیچویشن نیدر لینڈز سے کیسے ہار گئے ہاں یہ اچھا سوال ہے اس لیے کہ انہوں نے احتفاق کی بات ہے کہ جو رنس جو تھے وہ ایک سو بیس کر دیے اور وہ ایک سو سترہ ہی کر سکے تو نیل بائٹنگ ہی فنش پہ آیا مات ضرور لیکن ٹیم میں جو دیکھیں on the day کھیلنا ہوتا ہے آپ کو اچھا اور جو کمبائنڈ ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے اور آلڈو کے نیدر لینڈ کی طرف سے کوئی گریٹ شیخ ایسے نظر نہیں آئے اپارٹ فرم دس فیفٹی تو ان فورٹی سیون بولز اور تھوٹی تو ان ٹوٹی نائن بولز بائی ٹوم کوپر ان کے علاوہ کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی لیکن زیمباوی نے ان کو ہیلپ کیا بائی گیونگ اوے ٹین ایکسٹرہ رنز ایکسٹرہ میں دس وہ تھے یہاں پہ دیکھیں وہ مستیک کی تو وہ چیز کا لیکن اگین زیمباوی کی ٹیم جب بیٹنگ کر رہی تھی تو نیدر لینڈز نے بھی فورٹین ایکسٹرہ دیے جس کے اندر برابری کے چل رہے تھے مقابلے میں کہ کس کو زیادہ رنز ایکسٹرہ دے گا اسی طرح آج انڈیا نے میرے خواہد چار شاہد ایکسٹرہ دیے ہیں چار یا پانچ بہت کام دیے مطلب یہ کہ جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ہر ایسپیکٹ سے اپنے ٹیم کو کور کرتی ہیں minimum number of extras دیے جائیں تو وہ چیز لیکن نیدر لینڈ کا مچ زیمباوی کی ٹیم دونوں اچھی تھی لیکن ایک فورٹی رنز کر سکے سکندر رزا شاون ویلیم جو کہ اچھے جو پلیئر ہیں لیکن جو اچھے جو پلیئر ہیں وہ ہی ہائیلائٹیڈ پلیئر میں نظر آ رہے ہیں اس پورے ورل کپ کے اندر اس لیے کہ ان کی ٹیموں کے اندر دونوں نیدر لینڈز اور زیمباوی میں بھی ہائیلی نوٹیبل پلیئرز نہیں ہیں جو تھوڑا سا جو کر رہے ہیں جیسے سکندر رزا ہیں ہائیلائٹیڈ پلیئر ہیں اور لیکن not among the top of the ladder میں نہیں ان کا رینکنگ آتی لیکن yet اپنی پریزنس کو فیل کرانا سامنے والی ٹیم کے اوپر وہ ضروری ہوتا ہے on the day اور وہ جس سرا ہمارے against بھی انہوں نے باولنگ کی پھر اس match کے اندر بھی اپنے یہ 40 runs کی جو important innings کے لیے زیمباوی نے تو ایک ٹوٹل لے کے گئے 117 تک تو لے کے چلے گئے نا ان کی ٹیم تو one shot away from victory سامنے یہ match ختم ہوا آخر میں اس کو conclude نہیں کر سکے لیکن نیزرلینڈ کی ٹیم کو بلکل آپ کو credit دینا ہوگا جس طرح پاکستان کی against بھی وہ نیزرلینڈ میں کھیلے جو تین matches کی جو series ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ they are forced to reckon with ایسا نہیں ہے بالکل walk over نہیں ہے اس میں ایک آج match ہم almost ہارتے ہارتے جو 300 runs کا جو تھا انہوں نے 315-16 ہم نے کیے تھے اور انہوں نے 298 پہ match ختم کیا اور کوپر بہت اچھا کھیل رہے تھے 80 کچھ پہ پھر out ہو گئے مرے خیال سے تو یہ مطلب ہے کہ جو اچھے players ہیں وہ ان کا کچھ کرنا انہوں نے ضروری ہوتا ہے یہ کہ ہر players کے پاس اتنی اچھی technique نہیں ہے کہ پورا آخر تک لے کے چلیں اپنی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس دن match ہوتا ہے اسی دن جو ہے پوری ٹیم کا پتا چلتا ہے اسی دن player کا پتا چلتا ہے تو ہر روز جو ہے وہ اس کے لیے day جو ہے وہ important ہوتا ہے جائیں گے break کی جانے break کے بعد مزید بات کریں گے stay with us ڈی ویلز آف میں پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم اب تھوڑی سی بات کریں گے کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور group 1 میں group 2 میں دونوں میں دیکھ لیتے ہیں جی آسف ذرا بتائیے گا situation situation بڑی ٹین سے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کی فینس کے لیے کہ پاکستان نے جی طرح ضروری ہے match اور جی طرح سے South Africa اس سے تو یہ لگتا ہے کہ South Africa بھی group میں ہے South Africa کی بولنگ بیٹنگ فیلنگ تینوں چوبوں میں South Africa کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے اور پاکستان تھوڑا سا ڈاؤن ہے لیکن اب پریکٹس آج بھی کی ہے پھر فقر زمان کا آؤٹ ہو جانا پھر شاہین شاہ فریدی نے ابھی ایک انٹرویو دیا ویب سائٹ کو کرکٹ کی وہ اب پرانی بات ہوگی لیکن اس سے خود یہ کہہ دیا وہ ایک انٹرویو دیا ہے شاہین شاہ فریدی نے کہہ دیا وہ اس کا لگ رہا تھا لیکن اس کا لگ رہا ہے تو بات یہ کہ آپ کیوں کھل رہو پاکستان سے بڑے تو نہیں ہونا شاہین شاہ فریدی ہوں گے نہیں نہیں اس میں آج بھائی بات یہ کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ اس نے کہہ تم بال کر سکتے ہو اس نے کہا ہاں میں بال کر سکتا ہوں کتنا لگا سکتے ہو 90% 100 نہیں لگا سکتے تو میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر صرف میرا نہیں خیال چھوڑا ہوگا کہ اچھا میں نے تو سر کھیل نہیں ہے یا میں بالکل 100% فٹ ہوں وہ اس کے ساتھ انجری کے ساتھ اس کو لے کے اس کو ڈریک کرا جا رہا ہے یہ تو پہلے match کے بعد نظر آ گیا لیکن جب یٹ اس کو 2nd match بھی دیا گیا اگلا match بھی دیا گیا اس کا مطلب یہ ہی ہے اس لئے کہ تمہارے بغیر ہم جائیں گے تو ہمارا weak stance کے اوپر ہم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اس وجہ سے اس کو ساتھ لے کے چھوڑا ساتھ گئے اچھا کہ experience تو ہے 1st match نہیں ہو سکا 2nd match میں atleast جو ہے نا but he got better in the last game he bowled well he pushed the ball at a reasonable pace اور بھاگ بھی بہتر رہتا اچھا 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 اگر کوئی انجرد ہے یا وہ صحیح سے نہیں کھیل پا رہا تو اس کو ہم آج کے لیے اس کو فیوچر کے لیے کیوں نہیں اس کو صحیح کریں مطلب انجری کے اور مزید ہو سکتی ہے اس طرح کی situation میں بلکل ہو سکتی ہے اس لیے کہ ایسا part of the body پہ کہ every ball کے اوپر وہ اس کو mind جو ہے سارا نی کے اوپر فورا جاتا ہوگا اور yorker بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ yorker آخری اور میں 17th over جو اس نے کیا تھا جس پہ مار پڑ گئی تھی شاید 15 run ایسے بنے تھے اس کے اوپر yorker ایک بھی نظر نہیں آئی yorker کے لیے آپ کو ایک پورے over کی energy لگتی ہے yorker اگر آپ slow yorker کریں گے تو وہ execute ہو جائے گی کوئی سیدھی boundary چوکر چکے کے اوپر اور yorker جب ہی effective ہوتی ہے کہ جب full pace کے اوپر ہو جو بھی baller کی جتنی جان ہے اور اس کے اوپر آگے جب زور لگانا پڑتا ہے تو of course جو landing foot ہے اس کے اوپر پورا body کا stress جاتا ہے تو وہ آپ بچنے کے لیے وہ ادھر وہاں زیادہ زور نہ پڑ جائے اور break نہ کر جائے اس وجہ سے yorker کی اس نے چاہتا ہے اگر yorker کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو وسیم اکرم یا وقار یونس کس کی yorker آپ کو زیادہ پسند تھی نہیں دونوں بہت لیتھل تھے on the day جو زیادہ اچھا چاہے وسیم اور چاہے وقار ہو دونوں کو بھی جو body اور جو کمر اور کہتے ہیں کہ جو timing جو ہے ساری چیزوں کی synchronize ہونا at a time run up to the wicket بھی بہت important کسی دن آپ زیادہ اچھا بھاگتے ہیں اور پھر اسی flow کے اندر آپ ball کو end کرتے ہیں اور کسی دن آپ وہ چیز وہ نہیں ہوتا timing جو ہے ریلیز کے وقت وہ timing نہیں آ رہی ہوتی کلائی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی آپ کی کمر بیند صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تو اس میں پھر ball میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے تو جس دن جس کا momentum اچھا بنتا تھا وہ اس دن زیادہ افیکٹیو نظر آتا تھا اور بہت زیادہ لیتھل ہوتا تھا سریدی آسف وقار یونس وقار یونس وقار یونس that's it any time any day وقار یہ فیوریٹ ہے سا تھا یا فیوریٹ ہے سا تھا اچھا کل کا میچ کیا کہیں گے کل کا میچ پاکسان پاکسان جیتے گا یہ ہماری دعا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل اور اس کے لئے کیا کیا کرنا ہوگا اس کے لئے بہت کچھ کرنا ہوگا یہ مجھے مشکل اس میں اس کے لئے ہمارے بھی فقر بھی جس پہ ہم تھوڑا بہت ریلائے کرنا چروع ہے وہ بھی ابھی انجائیڈ ہو گئے اور ابھی جس طرح شاہین کی بات ہوئی ہے تو وہ بھی اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے پارے تو بس وہی والی بات آتی ہے کہ وہ جو دن ہے نا ایک دن جو ہوتا ہے دیکھے پاکستان کا اچھا دن اچھا دن ابھی تک آیا نہیں اس ورل کپ میں تو اچھا دن بھی کل ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بہت چانس ہے اس بات بلکل جی thank you so much آپ کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اور پھر match کے بعد ہی ملاقات ہوگی تو بتا سکیں گے کہ جی match جو ہے وہ کون جیتا تو let's see کل کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نازیا ملک اور ٹیم کو دیجئے جازت آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ون stay with us موسیقی